چین میں ٹرم کی شکل کا ٹوائلٹ کلیننگ برش متعارف چینی مسنوات پر ٹیریف لگانے کا غصہ چین کے شہریوں نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی شکل کے ٹوائلٹ کلیننگ برش کو مارکٹ میں متعارف کر کے نکال دیا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں چین میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی شکل کے ٹوائلٹ کلیننگ برش کی فروخت میں زافہ ہو گیا چینی مسنوات پر ٹیریف لگانے کے امریکی صدر کے فیصلے نے چینی شہریوں کو ناراض کر دیا ہے اور ٹرم کی شکل کا ٹوائلٹ کلیننگ برش نہ صرف دکانوں بلکہ آن لائن بھی دو سو چینی یوان میں فروخت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ چین میں مختلف ویب سائٹ اور ایپس کھولنے پر بھی انٹرنیٹ سارفین کو ٹرم ٹوائلٹ کلیننگ برش خریدنے کی ترغیب دی جا رہی ہے ایک دکاندار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے ٹرم ٹوائلٹ کلیننگ برش وزن میں ہلکے اور سٹائلیش ہیں جو مشکل سے مشکل ٹوائلٹ کو بھی آسانی سے صاف کر سکتے ہیں اس سے قبل ٹرم ٹوائلٹ پیپرز بھی مارکٹ میں متعارف کروائے جا چکے ہیں جنہیں روا برس اپریل میں جرمنی میں ہونے والی نمائش میں بھی پیش کیا گیا تھا امریکہ اور چین کے معوین تجارتی جنگ جو بظاہر خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے ایک بار پھر اچانک شدت اختیار کر گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو سو ارب ڈالر کی مالیت کی چینی مصنوعات پر اضافی محصولات لگائیں گے صدر ٹرم نے کہا کہ چینی مصنوعات پر مزید محصولات بعد میں نافذ کی جائیں گی ان تمام دھمکیوں کے باوجود امریکہ اور چین تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے مزاکرات کر رہے ہیں امریکی صدر کی طرف سے چینی اشیاء پر مزید محصولات کی نفاظ کی دھمکی اس طرح کے دعووں کے بعد سامنے آئی ہے کہ چین تجارتی معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور چین پہلے ہی ایک دوسرے پر اربو ڈولر کی اضافی محصولات آئی کر چکے ہیں دنیا کی دو بڑی معیشتیں کے ماں بین تجارتی جنگ سے عالمی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے صدر ٹرم کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی حربیں استعمال کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے اس کے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تھی امریکہ چین پر الزام لگاتا ہے کہ وہ تخلیقی جملہ حقوق کی خلاف برزی کرتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ چین اپنی مقامی کمپنیوں کو غیر منصفانہ فائدہ دینے کی معاشی پولیسیاں ترک کر دے امریکہ کا چین سے مطالبہ ہے کہ وہ 419 ارب ڈولر کے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے امریکی اشیاء کو خریدے تجارتی خسارے میں کمی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی تجارتی پولیسیوں کا بنیادی جز ہے امریکہ اور چین کے مابین جاری تجارتی جنگ کا عالمی معیشت پر بھی اثر نظر آتا ہے عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق امریکہ چین کی تجارتی جنگ عالمی تجارت کی شرح ترقی کو متاثر کر رہی ہے کچھ ممالک چین امریکہ تجارتی جنگ کی وجہ سے بلواستہ طور پر متاثر ہو رہے ہیں صدر ٹرم کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ نے صرف چین کے ساتھ ہی تجارتی جنگ نہیں شروع کر رکھی بلکہ پچھلے برس سے کئی اور ممالک کے ساتھ بھی ایسی جنگیں شروع کر رکھی ہیں صدر ٹرم نے امریکی سارفین کو امریکی مسنوات خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے میکسیکو، کینیڈا اور یورپی یونین کی مسنوات پر ایسی ہی محصولات کا نفاز کیا جیسا وہ چین پر آیت کر رہے ہیں میکسیکو، یورپی یونین اور کینیڈا نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے امریکی مسنوات پر ایسی چھرے سے محصولات نافذ کی ہیں جیسے امریکہ نے کیا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ